سب لوگ خیریہ سے ہوں گے تو تمام دوستوں کا جو میرے چینل پر نئے ہیں یا پرانے میں ساتھ تاون کر رہے ہیں لیڈیز کا مائے بینوں کا سب کو شام دید آپ کو اپنا چینل انفو ٹی وی میرپور تو آج آپ سے میں ایک انتہائی اہم موضوع پر بات کرنے لگا ہوں کیونکہ بارشوں کا سیزن ہے تو نیوز میں بھی آپ نے سنا ہوگا کہ گرگر میں یہ ہے کہ بارشوں کی وجہ سے نمی ہونے کی وجہ سے شارڈ ہوگی رہا لگنے کا عام سلسلہ سٹارٹ ہے لیکن جو خاص طور پر جو ٹیلرز ہیں یا گھر میں جو لوگ کپڑے وغیرہ پرس کرنے لیڈیز ان کے لیے نا انتہائی اہم ویڈیو ہے آپ سے جو میں ویڈیو شیئر کرنا لگوں یہ ایک میرے پاس سمپل پریس ہے ٹھیک ہے جسے ہم گرم کام وغیرہ کا پریس کرتے ہیں جب یہ بھی مجھے اس سے ارث لگے تو آپ کو بتائیں گے کہ آپ اس کے ساتھ کیسے سیفٹی پریکارشنز کر سکتے ہیں اور کیسے آپ شارڈ ہوگی رہا سے بائی سکتے ہیں بہت تین سمپل ہے یہ آپ کو میں دکھا د دکھا دیتا ہوں یہ کیمرو میں آپ کو دکھائیں تو میرے پاس اس طریقے اس کی وائرنگ ہے تو سب سے پہلے یہ بات ہے کہ اس کی وائر وغیرہ آپ نے اتار لینی ہے وائر اتارنے کے بعد میں آپ کو تھوڑا سا بتا دوں یہ دیکھیں کہ یہ تین وائرز آپ کو نظر آ رہی ہوں گی یہ بلو والی یہ برون والی اور گرین والی یہ گرین والی وائر جو ہے نا یہ بارڈی کے ساتھ ٹیچ کی ہوئی ہے میں نے ٹھیک ہن جی ہر جو نئی کمرشل جو پرس سسٹم ہے اس کے ساتھ تو یہ اپشن ہوتا ہے لیکن جو سمپل اس طرح کی اس طرح ہیں ان میں یہ اپشن نہیں ہوتا لیکن اس کا بھی سمپل آلہ ہے کہ بارڈی کے ساتھ اور نیچے سے آپ اس کو کنیکٹ کرنے کسی نہ کسی طریقے ساتھ انہیں لوئے والی بارڈی کے ساتھ آپ نے وائر ٹچ کرنی ہے یہ دیکھنا ہے یہ بارڈی کے ساتھ وائر ٹچ کی ہوئی ہے میں نے یہ آپ کو گرین والی جو وائر نظر آ رہی ہے یہ بارڈی کے ساتھ � ٹھیک ہے جی آپ کو کھول کریں کیونکہ بعض لوگ تو ایسے ہیں جن کے گھروں میں ارث وغیرہ کا سسٹم ہے لیکن کافی زیادہ لوگ ایسے ہیں جن کے لوگوں کے گھروں میں ارث وغیرہ کا سسٹم نہیں ہے تو ان کے لئے یہ سمپل چھوٹا سا جگھار ہے لیکن یہ ہے کہ آپ کی یہ بچا سکتا ہے شار لگنے سے بچا سکتا ہے یہ دیکھیں یہ دو وائر ہیں یہ جو ہماری اس کے ساتھ کیونکہ ہم یہاں پر وائر چھوٹی تھی ماری میں نے اس کے ساتھ جوڑ لگایا ہوا ہے ٹھیک ہے یہ وہ وائر ہے یہ والی اور یہ والی ٹھیک ہے یہ دو فیس اور نیٹل ہوگی تیسی والی جو ارث کی وائر سے جو میں نے آپ کو باڈی کے ساتھ بتایا تھا کہ باڈی کے ساتھ کنیکٹ ہوتی ہے اس کو ہم نے باہر نکال لیا یہاں سے ہم نے اس کو باہر نکال لیا یہ بھی آپ کو دکھا سکتا ہوں یہ آپ کو تین وائر نظر آ رہی ہوں گی ٹھیک ہے یہ آپ کو یلو والی وائر نظر آ رہی ہے آپ کو یہاں نظر آ رہی ہیں یہ جو تین وائر آپ کو ادھر نظر آ رہی ہیں یہ ارث والی وائر ہے جو باڈی کے ساتھ میں نے کنیکٹ ہی ہوئی ہے ٹھیک ہے یہ برون والی اور یہ نیوٹر ہے جو بلو والی یہ دو وائر یہ آ رہی ہیں ٹھیک ہے اس کے وائر کا ساتھ میں نے میری کیچنکہ وائر اس کے ساتھ جوئی دور تھی جائنڈ کیا ہوりました یہ ارث والی وائر میں نے اس میں سے یہ سمپل باہر نکال لیا میں رہیر بتایا اب یہ اس وائر کو کیا کرنایا آجاً آپ نے ایک دیوار کے ساتھ آپ نے ایک سٹیل کا رہاد ہے دیوار کے ساتھ اس اس طرح معالID sulph boleh آ لیا اس طرح آپ نے دیوار کے ساتھ آپ نے اسٹھیل کی لگا لینا identified ہم نے نکالی ہوئی ہے آپ نے اس کے ساتھ ایسے اٹیچ کرنا ہے ٹھیک ہو گیا دی یہ میری اس کے ساتھ اٹیچ ہوگی اور یہ دو ہماری وائرز ہیں یہ دو ہماری جو وائرز ہیں ٹھیک ہے یہ ہماری اسی طرح ساکٹ کے اندر یہ اٹیچ ہو جائیں گی ٹھیک ہو گیا دی اس طرح سے اب یہ جو ماری وائر آ رہی ہے اس کا یہ کام ہوگا کہ جتنی بھی اس کے اندر کا ہلکی سی اگر معمولی سی شارٹ ہی ہوئی تو آپ کو شارٹ نہیں پڑے گی تو وہ شارٹ ڈائریکٹ جو باڈی میں سے ہوگی جو اس میں سے معمولی سا ارتھ ہوگا کہ اس وائر کے رسے یہ سیل کل کے دیوار میں چلا جائے گا وہ ان سے آپ آپ کو کام کے دوران آپ کو شارٹ نہیں پڑے گی امید کرتا ہوں کہ آپ کو یہ میری چھوٹی سی یہ ویڈیو پسند آئے گی اور میرے جو لوگ اس چینل پر نئے ہیں پلیز میرے چینل کو سبکرائب کر دیں خصوصی یہ ویڈیو میں نے اپنے ٹیلر ازار کے لیے یہ بنائی ہے اور ہماری جو مائے بینے گھر پہ کام کرتے ہیں ٹیلنگ کا کام کرتے ہیں یا سوٹ وگرہ پیسنگ کا کام کرتے ہیں تو ان کے لیے بنائی ہے پلیز مجھے کمنٹ کر کے بتائیے گا کہ آپ کو یہ ویڈیو کیسی لگی میر کرتا ہے انفر ٹی وی میرپور کی یہ کاوش آپ کو پسند آئے گی تو کمنٹ کر کے ضرور بتائیے گا تو پلیز اگر اس آپ کو کوئی مسئلہ نہ ہے مسئلہ ہو تو مجھے بتائیے گا میں آپ کو اس سکسی کے ساتھ بھی اٹھر لگا کے ٹیچ کر کے دکھاؤں گا ملیں گے انشاءاللہ اگلی ویڈیو میں اللہ حافظ